اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ کو میں کچھ ضروری باتیں بتانے جا رہا ہوں جو کہ آپ کسی بھی اگزیم انڈری ٹیس ایس یا ایٹا یا کیڈٹ یا کسی بھی قسم کے آپ لوگ جب ٹیس کی تیاری کر رہے ہیں تو زیادہ تر لوگ کو یہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ کتنے ٹائم پہلے ہم تیاری کریں پیرنٹس بھی سوال پوچھتے ہیں اور سوڈنٹس بھی تو اس کا آسان سلوشن یہ ہے کہ ٹیک امریلہ بیفور رین مطلب کہ جب آپ کا ایکزیم ہے یا ٹیسٹ ہے تو اسے آپ ٹائم سے پہلے ہی اس کی تیاری کر لیں بجائے اس کے کہ انڈ ٹائم پہ آپ پھر اگر سٹوڈنٹ ہے تو پیرنٹس اس پہ پریشہ ڈال لیو ہوتے ہیں کہ بھئی کام جلدی کرو اس نہ کرو اس نہ کرو زیادہ مارکس لو تو یہ چیزیں کام نہیں آتی آپ کے اصل چیز ہے کنسیپس ہیں کہ آپ لوگ کے کنسیپس کلیر ہونے چاہیے تو اس کیلئے یہ ہے کہ آپ کو ہارڈ ورک کرنا ہوتا ہے سٹوڈی کرنی ہوتی ہے اور جو مین چیز ہے جس میں سٹوڈنٹ ایک ہور مسئلہ کہتے ہیں کیا ٹائم بہت کم ہے مطلب پیپر میں ٹائم بہت کم تھا اور ہم کام کوئسن بہت زیادہ تھے تو اصل میں ان کی پریکٹس نہیں ہوتی تو پریکٹس میں ایک مین پرفیکٹ کہ آپ جتنی زیادہ پریکٹس کرتے ہیں تو اسی طرح سے آپ کی پرفیکشن آتی کسی بھی سبجیک میں جیسے کہ میں نے خود ہی میرے لائف کا ایکسپیرینس ہے میں نے میٹس میں امپروف کیا ہے اس طرح سے میرے جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں الحمدللہ ابھی تک تو ان تمام کو میں نے امپروف کیا ہے اسی طریقے سے انہوں نے امپروف کیا ہے کہ انہوں نے پریکٹس کیا ہے ڈیلی بیسز پہ اور جو زیادہ تر سوال پوچھا جاتا ہے اگین بتا رہا ہوں کہ ٹیسٹ کتنے ٹائم پہلے ہم تیاری کریں تو بہی بہتر یہ کہ ایک سال پہلے ہی آپ کوشش کریں جیسے سی ایس ایس ہے کیریٹ کالج ہے یا کوئی بھی ایٹا ٹیسٹ ہے یا کوئی بھی ایک قسم کا آپ ٹیسٹ دے رہے ہیں جو کہ کمپیٹنسی بیس ہے جس میں کوئی شارٹ کٹ نہیں چلتا مطلب کوئی گائیڈ وغیر آپ کہہ لیں کوئی بھی اس طرح کی چیزیں نہیں چلتی صرف آپ کے کانسپ چلتے ہیں آپ کو کریٹیو ہونا چاہیے اس کے لئے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی میں یہ ایک کوئی بھی ایک بک لے لیتا ہوں یا گائیڈ لے لیتا ہوں تو بس اس کو میں پڑھ ڈھوں گا نا تو میرے آؤٹسینڈنگ مارکس آنے تو یہ چیزیں بالکل حالت ہیں یہ چیزیں اپنے آپ ذہن سے نکال لیں نہیں تو آپ جو ہے لائف میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ایون آپ کوئی بھی آپ ٹیسٹ دے دیں جیسے میں آپ کو اگین بتا رہا ہوں سی ایس ایس دے رہے ہیں ایٹا کا آپ ٹیسٹ دے رہے ہیں چاہے آپ کیڈٹ کالیج کا دے رہے ہیں کسی بھی قسم کا آپ ٹیسٹ دے رہے ہیں جوب کے لیے یا سٹڈی کے لیے تو یہ ہی آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے کانسپس کے لیے ہیں تو انشاءاللہ آپ جو ہے ہمیشہ کامیاب ہوں گے اپنے لائف میں ایدر وائز آپ کو ہمیشہ سے پرابلم ہوگی اگر آپ پیرنٹس ہے تو آپ سٹوڈنٹ اور اپنے جو بچے ہیں ان پر آپ پریشہ ڈالیں گے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اینڈ میں نقصان ہی صرف ہوتا ہے تو ایسا نہ کریں اپنے بچوں پہ بھی ظلم نہ کریں مطلب یہ کہ ان کو ٹائم سے ان کی تیاری کروائیں کیونکہ بچے اتنے زیادہ مچور نہیں ہوتے ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا تو آپ اگر پیرنٹس ہے تو آپ ان کو گائٹ کریں کہ بھی اس طریقے سے ورک کرنے آپ نے تو ہوفلی آپ کو میری اس ویڈیو سے جو ہے یہ میں نے اپنے ایکسپیرنس بیس پہ آپ کو جو ہے سجیشن دی ہے اور یہ بالکل ریل سجیشن ہے مطلب بالکل فیر سجیشن ہے اس میں کسی قسم کی کوئی فیوریٹیزم یا ایسانا کچھ بھی نہیں ہے بالکل ریل سجیشن ہے اور میرا اپنے لائف کا تقریبا سیون ایئر ایکسپیرنس ہے میرا کرنٹلی ٹو داؤزن ڈوینڈی ون میں تو آپ لوگ کو میں نے اپنے ایکسپیرنس بیس باتیں بتائی ہیں تو ان چیزوں کو اگر آپ فالو کرتے تو انشاء اللہ آپ کمیاب ہوں گے تینک یو